موسیقی 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 دن on رہتے ہیں یہ بند نہیں ہوتے اگر ان میں کوئی اس کا کوئی component خراب بھی ہو جائے تو انہیں on condition کے اندر یعنی چلتے ہوئے ہی ان کے components کو replace بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ ہمارے جو clients computer ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں normal pieces ہو جائیں چاہے وہ laptops ہوں ہم وہ 2-4-6 گھنٹے یا maximum 10-12 گھنٹے کے بعد ہم انہیں switch off کر دیتے ہیں shut down کر دیتے ہیں یا even hibernate یا sleep mod پر ڈال لیتے ہیں لیکن servers کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ رات کے 3 بجے بھی آپ کو نیند آ رہی ہو اور آپ اٹھ کے facebook on کرتے ہیں facebook فوراں سے on ہو جاتی ہے آپ کو کبھی ایسا message نہیں دیکھنے کوئی ملا ہوگا کہ رات کے 3 بجے آپ نے facebook on کرنے کی کوشش کیوں کی ہے server resting position پہ ہے server rest نہیں کرتا server ہر وقت on ہوتا ہے اور ہر وقت server internet سے انتہائی fast internet connection کے ساتھ connected ہوتا ہے تو dear students یہاں پر جو میں چیز clear کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے کہ آپ clear کر لیجئے کہ ہم جو computers استعمال کر کے internet سے connect ہوتے ہیں وہ clients ہیں اور دوسرے end پہ internet کے دوسرے سرے پر جہاں سے data ہمیں provide کیا جا رہا ہے جہاں سے websites web pages render کیے جا رہے ہیں ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں وہ web servers ہیں تو اب ہم server side اور user side کو سمجھ چکے ہیں کہ clients کے جو computer ہیں وہ user side ہیں اور server machine جو ہیں وہ server side ہو گئی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری scripting languages کی دو types ہیں client side اور server side scripting language ان میں کیا فرق ہے تو dear students میں پہلے client side scripting language آپ کو clear کر دوں ایسی scripting language simply جو کہ آپ کے computer میں آنے کے بعد آپ کا computer یعنی client کا computer client machine جسے decode کرتی ہے جسے binary code میں convert کرتی ہے جسے interpret کرنے کے بعد use کرتی ہے ایسی scripting language کو client side scripting language کہتے ہیں اب دیکھئے ایک بہت ہی popular ایک بہت ہی مشہور scripting language جو کہ client side scripting language ہے وہ java script ہے تو جب آپ اپنے computer کی مدد سے کسی ایسی website کو open کرتے ہیں کسی ایسے web page کو open کرتے ہیں جہاں پہ client side scripting language موجود ہو چاہے وہ کوئی بھی client side scripting language ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کام کس طرح سے complete ہوتا ہے circle کس طرح سے یہ cycle complete ہوتا ہے آپ کا جو server ہے web server وہ جب دیکھتا ہے کہ user نے ہمیں جو request بھیجی ہے جو page وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اس page کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ script بھی موجود ہے اور وہ script کون سا ہے وہ script ہے client side script تو server وہ script جو ہے وہ بھیج دیتا ہے as it is client کی machine پہ ہمارے computer پہ وہ script download ہو جاتا ہے اس web page کے ساتھ اس کے بات کیا ہوتا ہے اس کی instructions ہیں وہ computer کے لیے تو ناقابل استعمال ہیں وہ ناقابل فہم ہیں تو ہمارا computer ہماری machine وہ client اسے interpret کرتا ہے اسے translate کرتا ہے binary code میں one by one line by line اور اس کے بعد اسے استعمال کرتا ہے اور یہ کام عموما ہمارے browser کے اندر ہوتا ہے یعنی ہمارا browser جو ہے وہ high level instructions جو کہ آپ scripting language کی ہوتی ہیں انہیں وہ خود سے interpret کر کے browser اور پھر result ہمارے پاس produce کرتا ہے لیکن جب آپ کسی server side scripting language کے ساتھ interact کرتے ہیں تو کس طرح سے cycle یا circle complete ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ جب کسی ایسے web page کو request کرتے ہیں جس کے اوپر جس کے ساتھ کوئی server side scripting language کا script موجود ہو تو پھر server کیا کرتے ہے دیکھئے server سب سے پہلے اس script کو جو کہ server side scripting language میں تھا جیسے php اسے پہلے وہ interpret کرتا ہے یعنی اب translation کی ذمہ داری ہماری machine کی نہیں ہے client کی نہیں ہے بلکہ server اسے translate کرے گا binary code کے اندر convert کرے گا binary code کے اندر اور پھر اس کے بعد server اس binary code میں convert کرنے کے بعد دیکھے گا کہ اگر اس script کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ database میں سے fetch کرنے والی ہیں تو server وہ وہ values یا data fetch کرے گا وہ چیزیں حاصل کرے گا اور پھر produce کرے گا html pages اور پھر وہ html pages جو ہے وہ آپ کے local machine پہ یعنی آپ client site پر transfer کی جائے گی کیونکہ آپ کا browser یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ کا browser ہے وہ java script جیسی client site scripting language کو خود سے translate کر سکتا ہے لیکن php جیسی server site scripting language کو آپ کا browser translate نہیں کرتا اس کے لئے web server کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے translate کرے تو dear students hopefully آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہوگا کہ وہ scripting language جو as it is source code جس کا آپ client machine me download کر اور ایسی scripting language جو آپ کا computer آپ کا browser translate نہیں کر سکتا بلکہ web server کی responsibility ہوتی ہے کہ اسے translate کرے binary code کے اندر اور HTML format کے اندر data آپ کے browser کو بھیجے تو ایسی scripting language کو ہم server side scripting language کہتے ہیں